وہ موبائل گیم جس سے بہت زیادہ مشہور ہونے پر بند کرنا پڑا گیم کی کامیابی اور اچانک غائب ہونے کی ہر تنگیز کہانی مقبول گیم کا خالق کون کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک موبائل گیم آپ کو اس لیے بند کرنا پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ مقبول ہو گئی تھی جی ہاں واقعی دوہزار تیرہ میں بظاہر ایک سادہ موبائل گیم فلاپی برڈ دنیا بھر میں وارل ہوئی تھی یہ گیم رات و رات اتنی زیادہ مقبول ہو گئی کہ ایک سال کے اندر اسے نو کروڑ سے زیادہ بار ڈاؤنلٹ کیا گیا اور اشتہارات سے روزانہ پچاس ہزار ڈالرز کی آمدنی ہونے لگی مگر گیم کے مقبول ہونے کے بعد دولپر اور پروگرامر دانگ نوین نے اسے اچانک بند کرنے کا حیران گن فیصلہ کیا فلاپی برڈ کی اچانک کامیابی اور غائب ہونے کی کہانی ایک دولپر کی داستان بھی ہے جو اچانک کامیابی کے بھور میں فس کر ہمت ہار گیا تھا دانگ نوین کا گیم تیار کرنے کا سفر سوپر ماریو برادرز نامی گیم سے محبت کی ودا سے شروع ہوا تھا سوپر ماریو کے باعث ویتنام سے تعلق رکھنے والے دولپر نے اپنی گیمز تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے ہنوئی یونیورسٹری آف سائنس سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد ویتنام کی ایک ویڈیو گیم کمپنی میں کام کرنے لگے دانگ نوین کو فلاپی برڈ کا خیال اس وقت آیا جب انہیں لگا کہ ایک ایسی گیم تیار کرنی چاہیے جو سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ مصروف لوگوں کے لیے مشکل بھی ثابت ہو ٹیبل ٹینس سے متاثر ہو کر انہوں نے اس گیم کو تیار کیا جس میں ایک پرندہ فلاپی سکرین میں اڑتا نظر آتا ہے انہوں نے اس گیم کو محض دو سے تین دن میں تیار کر لیا جو کسی لدھ کی طرح لوگوں کو مصروف رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی پھر یہ گیم رات و رات انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی اور وہاں لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ سکور بنانے کا مخابلہ ہونے لگا ایپ سٹورز میں یہ ٹاپ گیم کے طور پر لسٹ ہونے لگی جس کے باعث اسے نو کروڑ سے زیادہ بار ڈاؤنلوڈ کیا گیا گیم کی مقبولیت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈاؤنلوڈ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے گئے میڈیا کی توجہ ملی لیکن شہرت کے دوران انہیں گیم مکمل نہ کر پانے سے پریشان کھلاڑیوں کی جانب سے مات کی دھمکیاں بھی محصول ہوئیں دوسری جانب والدین اسادزہ اور کھلاڑیوں کی جانب سے بھی اس گیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ اسے کھلنے کی عادت کسی لطھ جیسی ہو جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ گیم کو مسلسل اپ ڈیٹ کرنے کے دباؤ اور بہت زیادہ توجہ ملنے سے بھی ڈوالپر کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوئے یہی وجہ تھی کہ فروری دوازار چودہ میں انہوں نے ایپ سٹورز سے گیم کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور لاکھوں افراد کی مایوسی کے باوجود اس اعلان پر برقرار رہے گیم کی اچانک غائب ہونے سے بھی اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا اور اس کی متعدد نکول تیار ہوئیں مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکی گیم کے غائب ہونے کے بعد دوازار چودہ کے آخری دن گوگل کی جانب سے فلاپی برڈ پر مشتمل گوگل ڈوڈل تیار کیا گیا جس میں اس سال کی مقبول چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کے بعد ڈانگ نوین خاموش زندگی گزارنے کے ساتھ نئی گیمز تیار کرتے رہے اور عوام کی نظر سے دور رہنے لگے فلاپی برڈ اب بھی موبائل گیمنگ کی تاریخ کا ایک دلچسپ باب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سادگی اور غیر متوقع کامیابی کس طرح لوگوں کے زوال کا باعث بن سکتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج